بسم اللہ الرحمن الرحیم دفتر گئے تو دفتر میں کولیگز ہوں یا بوس ہوں سیٹھ ہو یا مارکیٹ میں فیلڈ کا بزنس ہو ان تمام میں اللہ تعالیٰ آسانیاں آفیت کرم فضل احسان کا خصوصی معاملہ فرمائے اور کہیں دکھ نہ آئے سکھ سکھ کا سالن سکھ سکھ کی روٹی ساری زندگی کھاتے چلے جائیں اور کسی بھی قسم کی پریشانی کی وجہ سے ماتے پہ بل یا دل میں غم کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے ایسا وظیفہ جس کو زندگی بھرکہ معمول بنا لیں صرف پانچ منٹ روزانہ تو انشاءاللہ سارے دکھ دھل جائیں گے سارے غم کٹ جائیں گے ساری پریشانیاں بہ جائیں گی اور امن آفیت سکون راحت اور دل کا اتمنان ایسا نصیب ہوگا اور خوشیاں ایسی نصیب ہوں گی اور ایسا دھر میں دیرہ بزیرہ کریں گی کہ کائنات کی کوئی طاقت ان کو نکال نہیں سکے گی بہت آسان وظیفہ ہے لیکن شرط یقین ہے شرط عدب ہے شرط اللہ کو رازی کرنا ہے شرط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیقی سچی محبت ہے اور وقت آپ کی مرضی کا ہے لیکن میں اس کو تجویز کرتا ہوں سب سے آئیڈیل ٹائم فجر کی نماز کے بعد مرد بھی پڑھیں عورتیں بھی پڑھیں بڑے بھی پڑھیں چھوٹے بھی پڑھیں بچے بھی پڑھیں اور وہ بچے بھی پڑھیں جن کو ابھی ہم ناظرہ قرآن پاک سکھا رہے ہیں تو سورہ یاسین کا وظیفہ ہے روزانہ ایک مرتبہ روزانہ صرف ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اور اس کو زندگی کا معمول بنائیں ایک بات لیکن اگر کوئی فوکسٹ کام ہو کوئی پریشانی آ جائے کوئی حاجت آ جائے کوئی مقصود اور سپیسیفک کام ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے اس کو تین یا پانچ یا سات دن فوکس کر کے تین مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ ہمارے زندگی میں کبھی دکھ پریشانی نہ آئے تو خواتین پاکی کے ایام میں اس کو پڑھا کریں اور مرد جو ہے اس کو ہمیشہ کا معمول بنا لیں اور چھوٹے نابالغ بچوں کو بھی یہ سورہ یاسین پڑھنا سکھا دیں ناظرہ انشاءاللہ ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور توتلی زبان اللہ کی بارگاہ میں نہ صرف مقبول محمود ہوگی بلکہ آخرت کے اعتبار سے ہمارے لئے زخیرہ ہوگی اور ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں اور آنگن میں خوشیاں ہی خوشیاں اتریں گی اور کہلیں گی موسیقی موسیقی موسیقی